بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آج ہم نے چپٹر نائن کا جو نیکس ٹوپک سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے اینجیٹیک سوڈیشن یعنی آج کے ٹوپک میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جب ہم کوئی بھی سولیشن فورمیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر انرجیز کا کیا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے یہاں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ انرجیز سے مراد یہاں پر انتھولپی ہے یعنی ہیڈ انرجی کیونکہ آپ کو پتا کچھ سولیشن دیسے ہوتے ہیں جن میں جب سولیشن بنتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے اور سولیشن دیسے ہوتے ہیں کہ سولیشن بننے کے بعد انرجی ان میں ابزورب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی انجیٹیک مطلب اس کی ہیڈ انرجی پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے آج کے ٹوپک میں ہم یہ بات کریں گے آپ کو یاد ہوگا ایک بات تو آپ کو بتا ہے جب بھی ہم سولیشن بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم سولیوٹ اور سولونٹ ان دونوں کو آپس میں کمبائن کرتے ہیں اس کے نتیجے میں سولیشن بنتا ہے بیسے یہ تاں نا دونوں کو مکس اپ کرتے ہیں تو سولیشن بنتا ہے سولیوٹ کے جو اپنے مولیکیوز ہوتے ہیں سولیوٹ سولیوٹ کے جو مولیکیوز ہوں گے ان کی اپنی ایک فورس اپ اٹریکشن ہوتی ہے اپنے مولیکیوز کے درمیان اسی طرح سے سولونٹ کے جو مولیکیوز ہوتے ہیں ان سولونٹ کے مولیکیوز کی اپنی آپس میں ایک force of attraction ہوتی ہے ایسے ہی ہے جب ہم solute اور solvent دونوں molecules کو mix up کرتے ہیں تو ان کے mix up کرنے کے نتیجے میں ان کی force of attraction کیا ہوتی ہیں weak و ناشیرو ہوتی ہیں اگر تو یہ weak ہوں گی تو ان کی force of attraction آپس میں ٹوٹیں گی solute کی آپس کی اٹریکشن وہ ٹوٹے گی solvent کی آپس کی اٹریکشن وہ ٹوٹے گی اور پھر یہ آپس میں یعنی solute اور solvent دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ attraction کریں گے اس طرح کی جب attraction solute اور solvent کے درمیان جب ہوگی تب solution بنے گا اگر یہ attraction نہ ہو ان میں solute کی solute کے ساتھ ہی رہے اور solute کی solute molecule کے ساتھ attraction برقرار رہے تو اس کیس میں solution نہیں بن پائے گا یا آپس میں ایک دوسرے میں mix up نہیں ہو پائیں گے اب ان کی اس attraction کو denote کرنے کے لیے ہم یہاں پر concept use کرتے ہیں ان کی heat energy کا ان کی energy زیاری بات ہے جتنی force protection زیادہ ہوگی اتنی ان کو توڑنے کے لیے energy بھی ہمیں زیادہ دینے پڑے گی ایسا ہی ہے نا اسی طرح کی اتنی attraction کم ہوگی توڑنے کے لیے energy اتنی کم دینے پڑے گی جب solute solute کے molecules کے درمیان attraction زیادہ ہوتی ہے تو یہ اپنی attraction کو توڑنے کے لیے انہیں energy کیا ہوتی ہے زیادہ دینے پڑتی ہے similarly case ہوگا solvent solvent کے molecules کے درمیان ٹھیک ہو گیا لیکن یہ شروع میں یعنی کہ یہ تو ہو گیا نا کہ جب solute solute کی attraction ہے وہ ایک ہو گیا endothermic process کہ اس کو توڑنی پڑتی ہے attraction میں اسی طرح solvent solvent کے molecules کے درمیان جو attraction وہ بھی کیا ہو گیا ایک endothermic process ہو گیا کیونکہ اسے بھی ہمیں energy دینے پڑے گی اس کی force کو توڑنے کے لیے ایسے ہی ہے جب energy دی اور دونوں کی forces ٹوٹ گئیں ان کے ٹوٹنے کے بعد solute کے molecules solvent کے molecules کے ساتھ جب جوائن کرتے ہیں ان کے ساتھ آپس پہ ملتے ہیں mix up ہوتے ہیں ان کے درمیان جو force of attraction آئے گی وہ attraction جو ہوگی ان کے آپس پہ ملنے سے آ رہی ہے نا اور ان کے آپس پہ ملنے سے جب یہ attraction آئے گی اس attraction کی وجہتے ہیں energy کیا ہوگی release ہوگی یعنی جب solution بنے گا اس case میں تو اس طرح energy کیا ہو رہی ہوگی نکل رہی ہوگی یعنی ایک main چیز آپ نے یہاں رکھنی ہے solute solute اور solvent solute کی attraction کو توڑنے کے لیے ہمیں انرجی دینی پڑے گی تو وہ ایک endothermic process ہوگا لیکن جب solute اور solvent کے درمیان attraction بنانی ہے توڑنے کے لیے energy دے رہی دے لیکن جب بناتے ہیں تو اس طرح energy کیا ہوتی ہے release ہوتی ہے اور جب energy release ہو تو مطلب وہ exothermic process ہوگی الٹا کام ہو جائے گا سو ہمیں لگے بات کی اب کتنی energy release ہوئی یا کتنی energy absorb ہوئی اس کا پتہ لگانے کے لیے ہم یہاں پر ایک term use کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں heat of solution heat of solution can be defined as amount of heat energy absorbed or released when one mole of solute is dissolved in a specific amount of solvent سملا لگی بات کی ایک mole solute کو جب ہم کسی solvent کے انرڈ dissolve کرتے ہیں تو کتنی energy release ہوتی ہے یا کتنی energy absorb ہوتی ہے یہ اس کی کیا کہلاتی ہے heat of solution کہلاتی ہے اور آپ کو پتہ heat of solution کو ہم enthalpy بھی کہتے ہیں enthalpy of solution یعنی کہ ہم heat of solution بھی کہا سکتے ہیں اور اس کو ہم enthalpy of solution کا بھی نام دے سکتے ہیں ایک ہی بات سملا لگی بات کی انتھولپی مطلب heat content ہم نے chapter 7 میں بھی بڑھا تھا تو انتھولپی یا heat of solution ایک ہی چیز ہے heat of solution can be defined as the amount of heat energy released اور absorbed when one mole of solute it dissolved in specific amount of water یا solvent جو بھی solvent سملا لگی بات کی clear ہو گیا اچھا جی یہ تو بات ہو گئی اب اس کا اگر ہم فرمولا دیکھیں delta H اب اس کو ہم کس سمبل سے شو کریں گے delta H solution یعنی sol اس کا مطلب کی انتھولپی of solution ٹھیک ہو گیا اب جو delta H sol ہے delta H solution جو ہے اس solution کے اندر جو ہے اس solution کی اگر ہم فرمولا کی form میں اس کو represent کریں تو یہ کیا ہوگا delta H is equal to ہوگا delta H S minus delta H S minus H component ٹھیک ہے اب یہ H S کا مطلب کی انتھولپی of solution اب آپ کو یہ بھی تو solution کی تھی تو فرقی رہ گیا دونوں میں یہ انتھولپی ہے delta H یہ وہ energy ہے جو کہ ہمیں required ہوگی یا release ہوگی جب ہم solution بنانا ہے solution بنانے کے لئے کتنی energy چاہیے یا solution بنانے پر کتنی energy release ہو رہی ہے delta H S سمجھ لگی بات کی یہ H S کیا ہے یہ energy ہے جو solution بننے کے بعد ہوگی مثال کے طور پر اگر تو سلیشن بنانا energy release ہوئی تو energy release ہوئی solution بنانے کے بعد release ہونے کے بعد کتنی energy ہے تاری پتہ کم ہوگی ہوگی پہلے سے energy کیونکہ release ہوئی ہے تو کتنی energy ہے وہ Hs ہوگی اس کی جب absorb ہوئی تو کتنی energy زیادہ ہوگئی ہے وہ ہوگی اس کی سمال اگی بات کی یہ delta Hs کیا ہے جو کہ energy ہمیں solution بناتے وقت required یا release ہو رہی ہے اور یہ Hs کیا ہے solution بنانے کے بعد after formation of solution energy ہوگی جو heat content ہوگا اس کو HS سے show کر رہی سمال لگی بات کی اور یہ H component کا مطلب کیا ہے energy of the solute component جو solute dissolve کیا تو اس کی اپنی energy کتنی ہے جب اس کو میں mix نہیں کیا تھا تو solution میں mix کرنے سے پہلے اس کی اپنی heat energy کتنی تھی اس کو H component سے شوگ کریں سمال ہے کی بات کی یعنی کہ اگر ہم جو solution بننے کے بعد سلیشن کے لائے سمال کی بات کی اس پورے فاملہ کے اندر یہ جو H S ہے اور جو H component ہے ان دونوں کو ہم practically میر نہیں کر سکتے دونوں quantities ان میر ایبال ہیں ان دونوں کو میر نہیں کیا جا سکتے experimentally لیکن یہ delta H S کی value ہے یہ experimentally میر کی جا ہے یہ زیادہ ہوگی مطلب positive میں value آجے گی اس کا مطلب کیا reaction ہمارا endothermic ہے اور اگر delta H solution کی value جو ہے یہ negative میں آئے گی اس کا مطلب ہمارا reaction جو آئے solution formation جو وہ exothermic nature سمال کی بات کی تو یعنی کہ اس delta H enthalpy solution کو use کر پتہ لگا لیتے ہیں آیا ہمارا solution formation exothermic ہے یا endothermic اور کتنا زیادہ value آرہی ہے اس پہ depend کرتا ہے کہ اس درمیان inter molecular force کتنی strong آرہی ہے یعنی کہ solute اور solvent کے attraction کتنی strong ہے اس کا بھی ہم اس delta H سے پتہ لگا سکتے زیاری بات اگر value زیادہ آرہی ہے تو مطبع attraction کیا ہے بہت زیادہ strong ہے اگر value کم آرہی ہے تو مطبع attraction کیا ہے we can کے درمیان سمجھے بات کی clear ہو گیا اچھا یہ تھی energetics اب اس پورے topic کے اندر ایک example کے طور پر ایک topic ڈس کیا گیا hydration energy کیا ہوتی hydration energy کو سمجھ نے سے پہلے ہم اس کی ایک example لیں گے اس کو use کر کے ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے example لیتے ہیں فور example ہمارے پاس ایک salt ہے k i potassium iodide potassium iodide salt جو تھا جو solid تھا اس کو ہم water کے اندر ڈیزول کیا اور ki کا پانی کے اندر کیا ہو گیا solution بن گیا یعنی ایک اکیو اوم میں آگیا پانی کے اندر سمجھ لگی بات ki solution بنا دیا اب یہ پورا process ہے ہم نے سارٹ لیا ایک specific amount that's for 1 mol کی لیا اس کو 1 mol water میں dissolve کر دیا ki solution بن گیا ٹھیک ہے اب ki solution کے بن میں basically 2 process ہوتے پہلا step جو اس کے اندر ہوگا first step اس میں کیا ہوتا ہے ki ہے وہ سب سے پہلے پانی میں جا کر ionize ہوگا k positive اور ion negative بنائے گا potassium ion alayda ہوگی اور iodide ion alayda ہوگی یعنی جو ہمارا ionic compound ionize ہوگیا clear ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے chapter 7 میں پڑھا تھا کہ ionic compounds کے توڑنے کے لیے مطلب ان کے ions کو separate کرنے کے لیے جو ہمیں minimum amount of energy required ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں lattice energy کیا نام دیتے ہیں lattice energy یعنی کہ یہ k دیں گے lattice energy کا نام دیں گے سمجھ لگی بات کے clear یہ energies required ہے اتنی energy k i کو ملے گی وہ کون دے گا وہ water دے گا جا وہ heat up کرنے سے ملے گی جو بھی طریقہ ہوگا ہمیں energy دینے کا وہ energy کو absorb کرے گا k positive i negative ions مطلب k یہ reaction پھر کون سا ہوگا endo k exo endothermic بالکل ٹھیک یہ endothermic process ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا clear اب جب k positive or i negative بن گئے اب کیونکہ ions بن گئے اب یہ ions کی ڈر موجود ہیں water کے ڈر موجود ہیں تو water کے جو molecules ہوتی ہیں وہ ان ions کو اپنے اردگیر کا کرتے ان کے اردگیر surround کر لیتے ان کے اردگیر گہرا جال لیتے جیسا کے مثال کے دور پر یہ k positive ion موجود ہے یہ i negative ion موجود ہے ہمارے پاک بیسے بہت سارے ہوں گے تو water h2o 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 ka partial پوزیٹیو ہوگا وہ کیا کرے گا ion negative کے اردگیر آج اور جو oxygen ہوگی partial negative وہ k positive کے اردگیر آج سمجھ بات کی تو اس طرح سے water پوزیٹیو 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 نیگٹیو آئن کی طرف اور پوزیٹیو نیگٹیو پوزیٹیو آئن کی طرف سراؤن کرنا شروع کردے گا ہر آئن کے اردگیر ایسے ہی ہوگا تو یعنی پورا پورا water molecule جو ہیں وہ ان ions کے اردگیر گہرہ دیال دے گے ان کے اردگیر کریں گے سمجھ لگی بات کی جب یہ water molecules ان ions کے اردگیر آج گے تو زیادی بہتر اردگیر آئیں اس attraction کو ہم force of attraction اس کے لئے جو energy چاہیے ہوگی وہ کی کھلاتی ہے اسے ہم hydration energy کہتے ہیں hydration کا word کس سے نکلا water سے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ minimum amount of energy جو کہ release ہوتی ہے جب water molecules جو ہیں opposite charged ions کے اردگیر سراؤن کرتے ہیں اور سراؤن کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپ attraction کریں گے تو attraction کے انتیجے میں energy کیا ہوگی release ہوگی تو اس energy کو کیا کہیں گے ہائی ڈیشن energy کا نام دیکھیں یہ solution formation میں جو میں شروع میں آپ کو بات بتائی کہ پہلے endo تھا بعد میں exo ہو گیا سیم پروسس یہاں بات کی clear ہو گیا اچھ اب اس پہ hydration energy ہے اب بات آتی ہے کون سالٹ جو ہے اس کی کتنی hydration energy ہوگی یعنی جب ہم نے کسی salt کو water میں dissolve کیا تو سالٹ کتنی attraction رکھتا ہے water کے ساتھ وہ کس سے پتہ لگے گا اس کی hydration energy کی value سے پتہ depend کرتی ہے ایک special formula ہے اس formula پہ depend کرے گی اور formula کیا ہے hydration energy is equal to charge to size ratio ٹھیک hydration energy is directly proportional to charge density and inversely proportional to size of the iron کم ملا کی بات کی اس کا مطلب اگر ہمارے پاس ایک ایسا iron ہے جس کا size زیادہ ہے تو اس کا مطلب اس کی hydration energy کی value کیا ہوگی کم ہوگی کیونکہ inverse relation میں ٹھیک ہے اور ایسا iron جس کا size smaller ہے تو اس کی h e کی value کیا ہوگی زیادہ ہو جائے گی سمجھ لگی بات الٹا ہوگا کام ٹھیک ہو گیا یعنی کہ مثال کے دور پر ایک طرف ہمارے پاس Na Cl اور ایک طرف ہمارے پاس K Cl potassium chloride ایک طرف ہمارے پاس sodium chloride sodium اور potassium دونوں میں سے کس کا size بڑھا ہوتا ہے پیڈیوڑک ٹیبل میں دیکھیں ایک گروپ میں ہم تو lithium آتی ہے پھر sodium آتی پھر potassium آتی مطلب potassium کا size بڑھ ہے sodium کا size چھوٹا ہے ایسے یہ نا اس کا مطلب Na Cl جو ہوگا اس کی hydration energy پھر کیا ہوگی زیادہ ہوگی کیونکہ صوری ایم کا سائز کیا ہے چھوٹا ہے اور K Cl میں hydration energy کیا ہوگی کم ہوگی کی کی K کا size کیا ہوتا بڑھا کی دونے ہی Cl ہے negative تو دونوں بڑھابر ہے اس لئے ہم نے دونوں positive lines کو دیکھ کے compare کی سمجھ لگی بات کی clear ہوگیا اچھا اب دیکھتے ہیں charge density ایسا compound ایسا iron جس کا charge زیادہ ہو تو اس کی hydration energy بھی زیادہ ہوگی کیونکہ direct relation میں ہے ایسے ہے اس کے برقس ایسا iron جس کا charge کم ہو تو اس کی hydration energy بھی کم ہوگی کی کی جیسا کے مثال کے طور پر ایک طرف ہمارے پاس KCL ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس MG CL2 ہے ایک طرف KCL ہے دوسری طرف MG CL2 ہے دولوں میں سے کس کی hydration energy زیادہ ہوگی Mg CL2 کی کیونکہ magnesium پر plus 2 charge آتا ہے اور potassium پر plus 1 charge آتا ہے سملا لگی بات کی clear تو جتنا charge زیادہ ہوگا اتنی hydration energy زیادہ ہوگی clear ایک طرف ہمارے پاس salt ہے F E CL2 اور ایک طرف salt ہے F E CL3 ایک iron plus 2 plus 3 ہے دونوں میں سے کس کی hydration energy زیادہ ہوگی اس کی کے اس کی 3 والے کی کیوں بلکو کیونکہ charge density energy کے direct relation میں ہے جتنا charge زیادہ اتنی energy زیادہ ہوگی سملا لگی بات کی حسو clear ہوگیا ہوگا آپ کو تو یہ تھا بھی factor جس کی پر hydration energy depend کرتی ہے charge زیادہ ہوگا energy زیادہ ہوگی سائز زیادہ ہوگا تو energy کام ہوگی last چیز Hydration energy کا آخری portion کی یہ تو انہیں بات کی نا کہ ہم ایک solute کو water میں یا solute میں ڈیزول کرتے ہیں solution بنا رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا اچھا اب اگر solution concentrated ہو اور ہم اس کو ڈیلیوٹ کرنا شروع کریں مطلب اس میں اور مزید پانی ڈالنا شروع کریں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس solution میں solute کی quantity کی کم ہوتی جائے گی کیونکہ پانی ڈالتے جا رہے ہیں solven ڈائٹ کرتے جا رہے ہیں quantity کم ہوتی جائے گی تو اس کی وجہ سے hydration energy بھی change ہوتی جائے گی سمجھ لگی اس کا مطلب ایک solution کو ڈیلیوٹ کرنے سے ڈیلیوٹ پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اس کی جو enthalpy solution ہوگی وہ کیا ہوگی وہ change ہونا شروع ہو جائے گی اور جو enthalpy of solution جب اس کی change ہوگی تو کیسے change ہوگی بڑھے گی کام ہوگی کیا ایسا ہوگا اب وہ دیکھتے ہیں در ڈیلیوٹ ہوتی ہے یعنی جب ہم کسی solution کو ڈیلیوٹ کرتے ہیں تو ڈیلیوٹ کرنے کے نتیجے میں hydration energy کی جو value ہوتی ہے وہ ڈی کری ہو جاتی ہے simple rule یاد سلیوٹ کی quantity کام ہوتی جب سلیوٹ کی quantity کام ہوتی جا رہی تو energy کی کام ہوتی جائے سمملا کی بات attraction کام ہوگی نا سلیوٹ کام میں تو water جائے جتنا مرضی زیادہ ہوتا رہے ایتر 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 مولیکیوز ہے نا ٹھیک ہے تو اس وقت سے water زیادہ ہونے سے energy کی ہوتی رہے کی ڈکری سملا کی ایک point ایسا آئے گا کہ ہم نے اتنی زیادہ dilution کر دی اتنی dilution کو increase کر دیا کہ ایک point ایسا آئے گا کہ hydration energy کی value constant ہو جاتی ہے وہ مزید change نہیں ہوتی وہ point dilution کا point کی اترہ پانی ڈال دیا ہم نے کہ hydration energy change ہی نہیں ہو رہی اس کی energy پہ فرہ کی نہیں پار رہا تو point کہ لاتا ہے infinite dilution ٹھیک ہے وہ کیا کہ لاتی ہے infinite dilution کہ لاتے infinite کا مطلب جس کی کوئی limit نہ ہو ہم نے unlimited dilute کر دیا infinite infinite dilution اس جیسے مثال کے طور پر آپ نے 800 سے 1000 مول واتر کے ڈال دی اور سلیوٹ کا صرف ایک ہی مول موجود ہے اس کو اگر میں اس طرح سے کروں تو یہ مغالبہ نہیں ہوگا کہ ایک پورا ٹینک ہے ہمارے پاس پانی کا اور اس کے اندر آپ نے ایک چمچ نمک کا دیلاؤ سلیوشن تو بن ہے اس سالٹ لیکن وہ اتنا زیادہ سلیوشن ہے کہ اس کے اوپر اس سالٹ کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا اسے کہتے انفینیٹ ڈیوشن انلیمیٹ ڈیوشن کر دیا ہم نے اس کو سمجھ لگے بات کی تو جب ایک سلیشن انفینیٹ پہ آجاتا انفینیٹ ڈیوشن ہو جاتی ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر انتھالپی کا چینج کیا ہو جاتا ہے زیرو ڈیوشن کی کی ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی فرما لگی بات کی clear ہو گیا تو یہ تھا بھی آج کا ہمارا ٹوپک اس پہ جو ایمپورٹن کوششن تے وہ کیا ہوتی ہے اور جب کی ڈیزول کرتا ہے واتر کے اندر تو اس کے اندر کون کون سے سٹیپ پہتے ہیں پہلا سٹیپ کیا تھا اس کی لیٹس انرجی والا جو کے انڈو تھرمک پروسس ہے اور دوسرا سٹیپ کیا تھا ہائیڈرشن انرجی والا جو کے ایگزو تھرمک پروس پھر ہم نے ہائیڈرشن انرجی کی انفیکٹ پہ ڈیپ کرتی ہے ایک چار ڈینسٹی اور دوسرا سائز کی اوپر اور لازم بات کی انفینی ڈیلیشن کیا ہوتی ہے اور انفینی ڈیلیشن کا ہیٹ کونٹین کی اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے ڈیلیٹا موسیقی